موسیقی صحیح بخاری میں جو ہم سب سے بڑی بنیاد یہ قرار دیتے ہیں سات جگہوں پر خاری وجہ رسول خدا اس کائنات سے جانے والے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا میرے لئے ایک صفحہ لاؤ اور ایک قلم لاؤ اکتب لکم لن تضلو بعدی ایک ایسی چیز لکھوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ کہتے یہاں پر قلم اور دوات لائے گیا ایک صحابی آگے بڑے انہوں نے قلم اور دوات رسول سے لیا قلم بھی توڑا کاغذ بھی پھینک دیا اور یہ جملہ کا یہ موجود ہے یہ جو شخص ہے اس کے اوپر یہ جو بیماری ہے وجہ ہے یہ جو درد ہے اس نے اس کو کیا کر دیا ہے غلبہ کر دیا ہے فرماتے ہیں یہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے یعنی مجمع صحابیوں کا جتنے لوگ موجود تھے ان میں دو گروپ ہو گئے ایک نے کہا رسول خدا کو دیا جائے ایک نے کہا رسول خدا کو نہ دیا جائے اب نبی بیمار ہیں یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا جب جھگڑا شروع ہو گیا یہاں پہ رسول خدا نے شدید غصے ہو اس نے کہا کہ مجھے ترک کر کے یہاں سے نگل جاؤ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا اور وہاں پہ ہی وہ جملہ جاری ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں کسی کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے یہ وہ تأثیر تھی جو اہل کتاب سے آئی تھی وہی عقیدہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اگر دوسری زندگی میں کچھ کرتا ہے ہمارا اس سے کچھ نہ جائے جب بھی آپ بالخصوص وہابیوں کے پاس جاتے ہیں وہ سنت کو زیادہ فالو نہیں کر دے باہرہاں کہتے ہیں یہ بھی قرآن سے دکھا یہ بھی قرآن سے دکھا وہ بھی قرآن سے دکھا کیونکہ سنت سے دور ہیں خلیفہ ثانی کے زمانے تک یعنی جناب عمر کے زمانے تک تمام اہل سنت وضو وہی کرتے تھے تو آج شیہ وضو کرتے ہیں خلیفہ ثالث یعنی جناب عثمان کے زمانے میں وضو کی ترتیب بدل گئی کیسے بدلی سب کو پتا تھا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں لیکن ترتیب بدلی کیوں انہوں نے کہا ہم قرآن سے جو نتیجہ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے رسول خدا نے نتیجہ اور لیا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی دھو اپنے چہروں کو ید ہاتھ کو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کہاں تک مرفق تک آپ نے ہلے سنت کو دیکھا جب وضو کرتے ہیں تو پانی اوپر پھینکتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ لفظ تک ہے ہم شیعہ استدلال کیا کرتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ دیوار کو دھو یا رنگ کرو چھت تک تو یہ تک جو ہے اس کی سائز کو بیان کرتا ہے ہاتھ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے یہاں تک بھی ہو سکتا ہے تو اللہ نے سائز کو بیان کیا تجھے کہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے یہاں تک دھونا ہے لیکن دھونے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کوئی ایسا رنگ ساز بتائیے جو دیوار کو نیچے سے اوپر تک رنگ لگاتا ہے اوپر سے نیچے لگاتے ہیں نیچے سے اوپر بھئی اگر نیچے سے اوپر جائے گا پھر اوپر آلے چھیٹے نیچے گریں گے یعنی اگر میں پانی ایسے ڈال رہا ہوں یہ چھیٹے سارے واپس آئیں گے نا اگر نیچے سے رنگ کروں گا تو اوپر جاؤں گا تو چھیٹے پھر نیچے گریں گے وہ کون سا گاڑی والا جو گاڑی کو نیچے سے اوپر تک دوئے تو یہ اصول دین میں یا فقیل اصول پر ہم بتاتے ہیں کچھ عقل بھی انسان استعمال کرے جب رسول خدا بتا کر گئے ہیں تو بہت سارے ایسے قوانین جنہوں نے کہا ہمیں قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے لہٰذا ہم اس کو ایسے کرتے ہیں فقیلے کا مجھے یہ سمجھ آتا ہے امام نے کہا مجھے یہ سمجھ آتا ہے لہٰذا رد و بدل ہوا جب یہ آپ کتاب پڑھے گئے اس میں تمام در بتایا گیا ہے کہ دین میں رد و بدل کہاں سے آیا اسے آپ کہتے ہیں سیرت خلیفین یا شیخین کہتے ہیں مولا علی جب خلافت پر آنے والے تھے تو مولا سے لوگوں نے ایک سوال کیا کیونکہ دو خلیفوں کے بعد ایک گروہ بنا چھ ساتھ صحابیوں کا اس کے بعد مروان جس میں جاتا لہٰذا وہ خلیفہ بنتا تو امام سے اس نے ایک سوال کیا کہ علی میں ایک صورت میں آپ کی بیعت کروں گا آپ خلیفے بن جاؤ مجھے کچھ سوال ہو کا جواب دو امام نے کہا جی تو امام نے کہا میں سنت رسول پر تو عمل کروں گا لیکن تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے کیا سیرت شیخین سنت رسول سے الگ ہے یا شیخین نے وہی کیا جو رسول خدا نے کیا اگر تم کہتے ہو الگ آئے تو گرمان تو تمہارا پکڑا جائے گا اگر سیرت شیخین وہی ہے جو رسول خدا کی سیرت ہے تو فبہا علی کو عمل کرنے میں کیا کا قیامت علی ان پر عمل کروائیں گے اس نے کہا یا علی دمکریسی تھی اور خلیفہ جناب عثمان بن گئے پہلی چیز جو وہاں سے آئی یہ تھا کہ صرف ہمیں کلام خدا کو پکڑنا ہے اور جو تحریفات تورات میں ہوئی ہیں تورات میں انہوں نے کسی نبی کو حضرت موسیٰ کو انہوں نے نبی مانا اس کے بعد حضرت سلیمان اور دابود اتنے گندے واقعات یعنی اسمت انبیاء کے وہ قائل نہیں ہیں علی عزباللہ جناب لوت کے لئے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب لوت نے علی عزباللہ انہوں نے زنا کی جناب دابود کے لئے انہوں نے لکھا ہے علی عزباللہ ان کے لئے یہی لکھا ہے حضرت سلیمان کے لئے لکھا ہے وہ شراب پیتے تھے ایسے ایسے واقعات انہوں نے خود لکھیں ان کی اپنی کتابوں میں آج کی حاضر تورات میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں تب ہی خدا جناب سلیمان کی عزت و عبرو کے لئے قسم کھاتا ہے تب ہی خدا قرآن میں کبھی کبھی جبرائیل کی عبرو کے لئے قسم کھاتا ہے یہ کن کے عقیدوں کو پروردگار عالم رد کر رہا ہے عالی یہود کی عقیدوں کو پروردگار عالم رد کر رہا ہے